موسیقی 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 آخر کار تو یہ ہے جیس آہ سیکنڈ ڈے مطلب یہ دوسرے دن کا فلوک ہے اور رات کو بڑی زیادہ بارش ہوئی اتنی زیادہ بارش ہوئی اور اس کے بعد آپ حالات چیک کر سکتے ہیں کہ پانی پر سڑکوں کے حالات چیک کریں کتنا پانی ہے بہت زیادہ پانی تھا میں جاری ہوں جی لیبرٹی مارکٹ میں نے کہا تھا جلو عید کا جوڑا آگیا تو اب اس کے ساتھ شیوز لے لوں اور ساتھ میں جولری اور لیبرٹی مارکٹ جیسے ہی انٹر ہوئی تو اس کی پارکنگ دیکھیں میں شوقت ہو گئی یقین کریں یہ لیبرٹی مارکٹ کی پارکنگ ہے اور یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی آپ کہلیں کہ بڑا سا ریور ہو یا ووٹر پارک ہو مجھے تو یہ ووٹر پارک لگ رہا تھا کہ کوئی میں کسی ووٹر پارک میں آگئی اتنا زیادہ پانی مطلب اتنا زیادہ پانی لیبرٹی کے پارکنگ میں اتنی بڑی یہ لاہور کی مارکٹ ہے اور اس کے حالات آپ چیک کریں کہ پانی ہی پانی سے یہ لیبرٹی مارکٹ کے حالات تھے اس ٹائم نا تو خیر دیکھے بڑی مجھے حیرت بھی ہوئی اور میں شوقت بھی ہو گئی کہ یہ ہماری اتنی بڑی مارکٹ کے حالات ہیں اور بارش بھی خیر بہت زیادہ ہوئی تھی تو مجھے میں اپنے ازمنٹ سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں نا اتنا بڑا یہ اتنا زیادہ پانی ہمیں مکار میں نہیں ہمیں نا بوٹ میں آنا چاہیے تھا اتنا زیادہ پانی ہے تو ہمیں بوٹ میں آنا چاہیے تھا تو یہ کہ یہ دیکھیں جی پانی آپ دیکھیں خیر بڑی مشکل سکائر کو پارک کر کے جو ہے وہ ہم لوگ اندر پہنچے لیبرٹی کے تو سب سے پہلے تو میں نے جو ہے وہ اپنی شوز جو ایڈرس کے ساتھ میچ کی عید کے لیے جو میں نے اپنی عید کے جوڑے کے ساتھ لینے تھے تو یہ کہ میں یہاں پہ اپنے لیے عید کے جو شوز ہیں وہ سیلیکٹ کر رہی تھی اچھا مجھے اس پر سٹائل ہو پہ اتنی زیادہ مجھے نہیں ورائٹی پسند آئی نا شوز کی تو میں آگئی میں میں پتہ نہیں کیوں میں زیادہ تر میٹرو سے لیتی ہوں تو میں یہاں میٹرو پہ آگئی تھی تو یہاں سے فائنلی پھر میں نے جو ہے وہ اپنے جو عید کے جوڑے کے ساتھ شوز لینے تھے نا وہ میں نے لے لیے تھے تو خیر ان کے پاس کافی اچھی ورائٹی تھی نا اس کے بعد پھر میں نکلی اپنی عید کے جوڑے کے ساتھ کیونکہ وہ ٹوپیس تھا تو میں جو دوبتہ میچ کرنا تھا تو میں دوبتہ میچ کر رہی تھی اس کے ساتھ تو یہاں پر وہ دوبتہ مجھے ملے نہیں یہاں پہ آپ نے میرے عید کے ڈریس کا کلر دیکھ لیا ہوگا خیر یہ کہ عید کا ڈریس کا جو عید کا ڈریس میں آپ کو اپنی عید کی شاپنگ میں ضرور دکھاؤں گی کمپلیٹ شاپنگ کی الگ سے ویڈیو بنا کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اپنی عید کیلئے کیا کیا لیا ہے اور یہاں پر یہ کہ جو بٹا مجھے نہیں ملا تھا کہ وہ مجھے ڈائے کروانا پڑے گا بڑا وہ ینیک سا کلر تھا ریڈ بھی نہیں تھا وہ پنک بھی نہیں تھا ریڈش پنک کلر تھا تو وہ نہیں مل رہا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو ڈائے کروانوں گی تو یہاں پر میں نے کہا کہ چلو جولری لے لیتی ہوں اس کے ساتھ ایتیو ڈریس کے ساتھ جولری انڈ شوز تو میں نے لے لیا تھے تو یہاں پر میں جولری دیکھ لی تھی ایرنگز دیکھ لی تھی اور میں کہتی ہوں کہ جی اگر آپ نے جولری لینی ہونا تو لیبرٹی سے زیادہ چیجے گا کوئی نہیں آپ یہاں پر اتنی ورائیٹی ہے جولری کی اتنی ورائیٹی ہے کہ آپ کو ایزی لی مطلب جو ہے جولری مل جاتے اور یہاں پر بینگلز کی بھی سٹالز لگے ہوئے تھے اور آپ کہلو کہ چھوڑیوں کے بغیر تو یہ جو ہوتی نا نامکمل ہوتی ہے اور یہاں لیبرٹی میں نا خصہ اتنے پیاری یہ نا مطلب لیبرٹی میں اگر آپ نے کولا پوری چپل خصہ لینا وہ بھی بہت اچھے مل جاتے ہیں اس پر پتہ نہیں کیوں میرا خصہ لینے کو بڑا دل کر رہا تھا لیکن خائر میں نے دوسرے شوز لے لئے تھے تو یہ کہ یہاں پر یہ کولا پوری چپل اور ساتھ سIAM 않고 سخت poblزب میں chorus بہت پیارے پیارے سے لگے ہوئے تھے میں بütfen دیکھ رہی تھی اور یہ برینٹ کی تو نہیں ہے لیکن یہ آپ کہلو کہ یہ بھی کولیٹ کی ہے لیکن یہ اچھے والے ہیں تو یہاں پر وہ بہت ہی پیارے پیارے سے لگے ہوئے تھے چپلے وaciones بھی سلپرز جو ہوتے ہیں اور ساتھ میں کوسcą بہت پیارے لگے ہوئے تھے تو یہ کہ اگر آپ نے لیبرٹی مارگٹ ہے جون لی جورے بعد سوہے بعد کچھ بھی لایقٹ سے ملتے ہوئے parce یہاں پر خائر میں نے اپنے اپنے لئے ایرنگز جو ہیں وہ میں لے لی تھے اور میں نے کچھ نیرا گرمی میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ زیادہ ہیوی پیننے کو دن نہیں جاتا بس میں نے اس کے ساتھ ایرنگز ہی ماچ کیے تھے اور اس کے بعد جیے چوڑیوں کا سٹال میں کہتی ہوں جی لیبرٹی میں رنگا رنگ سٹال لگ جاتے ہیں جیسے ہید آتی ہے چوڑیوں کے جو اور مہندی کے مہندی کے جو ہیں وہ بھی تقریباً لگنا سٹارٹ ہو گئے اور چاند رات پہ تو میں کہتی ہوں کہ یہ کی چاہی رولک ہوتی ہے لیبرٹی مارکٹ کی باری نہیں آتی مہندی لگوانے کی لائنے لگی ہوتی ہیں تو یہ کہ یہاں پر میں بینگلز دیکھتی تھے اچھا میں میں اتنی پہنتی نہیں ہوں لیکن یہ کہ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ بڑی اچھی لگتی بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں بینگلز چوڑیاں تو یہ کہ میں جب بھی جاؤں نا اسٹال پہ تو مجھے اچھی لگتی ہیں پھر میں لے لیتی ہوں چاہے میں ایک دن نہیں پہنوں لیکن میں لے لیتی ہوں اس کے بغیر مجھے ایت جو ہے نا وہ آپ کے لئے انکم پیٹ رکھتی ہے اس کے بعد یہ کہ یہ کہ مطلب کہہ لیں کہ میں نے شوز بھی لے لی تھی جلری بھی لے لی تھی اور بینگلز بھی مطلب تقریبا لے لی تھی میں نے تو اب میں نے کہا دوبٹا تو ملا نہیں چلو جی اب جاتے ہیں مطلب میں نے کہا کہ گھر جاتے ہیں سیدھا کیونکہ ٹائم بھی کافی زیادہ ہو رہا تھا میں نے کہا کہ چلو دوبٹا جو ہے وہ پھر دوبارہ نیا خریدوں گی اور اس کے خریدنے کے بعد پھر اس کو دائے کرواؤں گی تو یہ تو میں نے کہا لمبا چھ ہاتے ہیں جی گھر تو جی اب میں جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی گھر جانے لگے ہیں تو یہاں پر آپ لیبرٹی کی بھی یہ چیک کریں پارکنگ کے نظارے کیا ووٹر پارک لگ رہا ہے جیسے کوئی ریور ریور کا پانی ہے یہ لیکن یہ آپ یقین کریں بڑا ہی دکھ ہوا دیکھیں کہ اتنی بڑی مارکٹ میں اتنا زیادہ پانی اس طرح سے خیر یہ کہ ایک دفعہ ہماری کار بھی یہاں پر بند ہوئی تو میں نے میں بس یہی دعا کری تھی کہ بس کار بند نہ ہو اس پانی میں نہیں تو ہم نے تو بھی گلو ہو جائیں گے خیر یہ تھا جی آج کا ویلوک حپس ہو کہ آپ کو آج کا ویلوک پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویلوک میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لیجی اللہ فیس آپ سے ریکویسٹ دیکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے